ہیلو بچو نمازکار چوہنی ایڈیوکیسن چینل میں آپ کا سواگت ہے بچو آج ہم مادمک سکھا منڈل مطپلیز دوارہ جاری ہائی اسکول ہائر سیکنڈری پر اچھا دوزار تیس ایس اتو اب بھیہس نمونہ پرشن پتر دزوی ایوان باروی کے لیے جاری کیا گیا ہے جس میں آنے والا پرشن پتر کس پرکار ہوگا اس مادل پرشن پتر میں دیا ہے کون سا پرشن ہے کتنے آنکوں کا ہوگا ایوان کس پرکار ہوگا اس کی سمپون جانکاری اس پرشن پتر میں دی گئی ہے اسے آپ دھان پوروک آدھر سے پرشن پتر سمجھ کر سمجھنے کا پریاست کر رہے ہیں جس سے کہ بارسک پر اچھا میں آپ کو سکت پرشن سپلتر پرابط ہو سکے گی ہمارے دوارہ دزوی ایوان باروی کے سمجھ سے بیشنوں کا ابھیہاس ہے یہ تو پرشن پتر جو ہے حل کر کے ویڈیو بنایا گیا جارہا ہے اس لئے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں چوہنیا ایجوکیشن چینل اور چینل کو سبسکرائب کر لائک ایوان شیئر جرور کریں جس سے کہ آپ کے ساتھ ہی چھاتنوں کو اس کا لاب مل سکے آئیے اب ہم مادل پرشن پتر کو سمجھنے کا پریاست کرتے ہیں دیکھیں گے ہم ہر سیکنڈی پرکشہ دو ہزار بائیس تیش اتھیاس کچھا باروی جس میں اسی انکھ کا یہ پرشن پتر ہے سمجھ تین گھنٹہ دیا گیا ہے یہ جو اسی انکھ ہے وہ نیمت بیدھیارتیوں کے لئے اس سے گڑنا ہوگی اور پرائیویٹ بیدھیارتیوں سے انہیں جو ہے سو انکھوں میں اسی کنبڑ کر دیا جائے گا یا سو انکھوں سے گڑنا کی جائے گی اور ٹوٹل کوشن اس میں جو ہے تیسے بارثک پرکشہ میں اسی طرح آپ کے پرشن پتر پوچھے جانے ہیں اسی پرشن پتر کے ادھار پر پر پرشن کا نرمہ ہو رہا ہے یا ہوگا نردیر دیکھیں گے ہم اس کے لئے شبی پرشن پتر انیوار ہے پرشن کا نرمہ ایک سے پانس تک 32 بستونیوش پرشن ہے جس میں سے پرشن ایک میں شہی اور بیکلپ چھے انکھ پرشن کروانگ دو میں رکھتے ستان سات انکھا پرشن کروانگ تین میں سہی جوڑی چھے انکھ کی پرشن کروانگ چار میں ایک سب دے یا ایک باقی میں اتر سات انکھا پرشن کروانگ پانچ میں ستیا ستیا چھڑوہ انکھ سمبندی پرشن ہوں گے پرتیک بستونیوش پرشن ہے تو ایک انکھ نردھاریت ہے کل ایک گوڑیت 32 انکھ کا بستونیوش پرشن ہے اس پرکار اس کے انکھ کے بیبران دیئے گئے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے پرشن کروانگ 6 سے 23 تک آنتر کے بکلپ دیئے گا ہے پرشن کروانگ 6 سے 15 تک پرتیک پرشن کے لیے دو انکھ ہے اور پرتیک پرشن کا اتر ادھکتہ تیس سب دوں میں لکھنا ہے اس کے بعد میں دیکھیں گے پرشن کروانگ 16 سے 19 تک پرتیک پرشن کے لیے تین انکھ ہے اور پرتیک پرشن کا اتر ادھکتہ 75 سب دوں میں لکھنا ہے اگلا نردے سے پرشن کروانگ 20 سے 22 تک پرتیک پرشنے کے لئے چارنگ ہے اور پرتیک پرشنے کا اتر ادھیکتہ میں ایک سبھی سبدوں میں لکھنا ہے پرشنے کا مانگ تیش کے لئے پردت مانچتر میں اپنا اتر انکیت کریں اس پرشنے کے لئے چارنگ نرداری تھے یہی جو نردیس ہیں وہ انگلیس میڈیوم والی کے لئے بھی دیے گا ہے تو انگلیس میڈیوم والی یہاں سے اس نردیسوں کو پڑھ لیں اس کے بعد دیکھیں گے ہم پرشنے جو ہے حل کرنا ہے ہم کو تو نم لکھت پرشنوں کے لئے شہی اتر بکل پر چنیے تو یہاں دیا ہوا پرشنے ایک وائستان جہاں ہڑپا سبیتہ میں بشال اسنانگار پرابت ہوا اس کے چار اپسن ہیں آمیں ہڑپا با میں مہن جوجڑو سامیں بنا ولی اور دا میں چنہوں دڑو تو اس میں با سہی آئے مہن جوجڑو اس کا سہی آنسرہ جائے گا سیکنڈہ مہورت کی رچنہ کی تھی تو چار اپسن ہیں اس میں بیدویاز والمکی منو اور یگولک تو آئے اس کا سہی آئے بیدویاز سے سہی لکھ دیں گے اس کے بعد ہے ابن توتا نوازی تھا کہاں کا نوازی تھا دیکھی یہاں پر آمیں پھرانس دیا ہے باہ میں اٹلیر شاہ میں مرکو اور دا میں اجیقستان تو اس میں سہی آنسرہ جائے گا شاہ اتر آفریقہ مرکو پردیس میں یہ وہ بند توتا یہاں کا نوازی تھا اس کے بعد اگلا پرشنہ ہے عبدالفجل دوارہ رچت پستک کا نام کیا ہے تو چار ہے آئین اے اگوری باور نامہ ہمائیو نامہ باسہ نامہ تو آج اس کا سہی جائے آئین اے اگوری یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد اگلا پرشنہ ہے اٹھاروی ستی کے اتراز میں دمیجار کے راجس و ادیکار ادیکاری کہلاتے تھے تو سب سارے ڈھونے کے بعد میں یہاں پر جو صحیح انصر ہے یہ نامصر میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے اور ہم نے صحیح انصر یہ آنا چاہیے کروڑی نامہ ادھیکاری اس سمیں یہ نام دیا جاتا تھا اور آپ ادھیک جانکاری کے لئے پات پستک سے اس کی خوش اس سہی اتر کی خوش کر لیں گے ہمارے ہمارے جو انصار ہے وہ کڑوری نامہ ادھیکاری نیوکت کی جاتے تھے اس سمیں تو اس کو آپ دیکھ لیں گے اگلا ہے بھارتی شمیدان اسطط میں آیا کب آیا بھارتی شمیدان 26 جنور 1950 کو واہ پندر آگاس 1950 کو شاہ پندر آگاس 1957 کو یہاں ہمیں اسپینٹ ہے 26 جنور 1960 کو تو یہاں آج جو ہے 26 جنور 1950 کو سمیدان اسطط میں آیا تھا یہی ابجیکٹو جو ہے انگلیس میڈیوم میں انگلیس میڈیوم آلیس سے حل کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے ہم اگلا ہے پرشن ہے یہ جو کوشن تھے وہ ایک ایک انکر کے تھے اور چھے انکر کے تھے اگر آپ آپ سہی انکر سہی کوشن کو حل کر لیتے ہیں تو آپ کو چھے انکر مل جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے ہم پرشن دور ایک تیستانوں کی پورتی کیجئے یہ ایک گڑیت ساتھ ہے ایک ایک انکر کے ساتھ کوشن ہیں سات انکر کے ہیں نمبر ایک حاجہ پکچھی خالستان کو کہا جاتا ہے تو مور کو حاجہ پکچھی کہا جاتا ہے نمبر دو کہانیوں کا سنگرہ ہے خالستان میں ہوتا ہے تو ساہیت میں ہوتا ہے تیسرا ہے مہاتمہ بودھ کی سکھایں کیسی تھی تیرپرٹک تیرپرٹک تھی اگلا ہے کتاب الہند خالستان وہاں سامنے لکھے گئی تو عربی وہاں سامنے لکھے گئی تھی پھر کالین میکنجی دوارہ بیجنے کی آترک کون سے سن میں کی گئی تھی تو اٹھارہ سو پندرہ میں کی گئی تھی پھر اگرا ہے سار جہاں کے ساسن کال میں پنجاب میں خالستان نہر کی مہرمت کرائی گئی تھی سہا نہر کی مہرمت کرائی گئی تھی اگلا ہے مہاتمہ گاندی دیکھن آپرکہ سے سن خالستان میں باپس آئے تھے 1914 میں باپس آئے تھے یہی جو بلینگس ہے وہ انگلیس میڈیم کے لیے بھی دیا گیا ہے یہی سے دیکھ کر بھر لیں گے اگلا ہے تیسرا پرشن سہیں جوڑی بنائی یہ چھے ہیں ایک ایک انکچ ہے تو دیکھیا سوٹر گھئی جو ہے یہاں پر افغانستان سے ملا دیں گے اس کو ای سے اور ہری پیشن ہری شین جو ہے پھا سے ملا دیں گے پریاغ سکتی سے سانچی اس طور پر جان مارشل سے ملا دیں گے اس میں چاہ سے پھر بیر شہب جو ہے باسپونہ کہلاتے تھے اور جنس ایک کامیل ایک کپاس اور گنہ ریت باڑی بیوستہ گہوں اور مکہ اس پرکار سے ہم سہیں جوڑی بنا لیں گے اور چھے ہیں کو یہاں پر نشت ہو جاتے ہیں یہی جو ہے سہیں جوڑی انگلیس میڈیوم والی کے لیے ہے وہ یہاں سے ملان کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے ہم پرشنے چوہتہ یہ سات پرشنہ ہے ایک ایک انکوں کی نیم لکھت پرشنے کے اتر ایک سبد یا ایک یا ایک واقع میں لکھئے نمبر ایک ہے شکیوں کی ادھیان کو کہا جاتا تھا تو شکیوں کی ادھیان کو کیا کہا جاتا تھا نیومیشٹک یہ کہا جاتا تھا یہ لکھ لیں گے یہ بات جین دھر میں کے چوویز بھی تیرتکار کون تھے مہاویر تھے اگلا ہے خالصہ پند کی اسٹاپ نے کس نے کی تھی گرو گوبند سین جی نے کی تھی پھر بیٹریس پالی امنٹر میں پانچ بھی ریپورٹ کا پرستوط کی گئی سن اٹھارہ سو تیرہ میں کی گئی تھی جہاں سی میں اٹھارہ ستہاب نکرانتی کا نیترہ تھی کس نے کیا تھا رانی لچ میں بائی نہیں کیا تھا تیز گھٹنے کے پرچاند مہاتو گاندی نے آسوے گندولان باپس لے لیا تھا چورا چوری کانٹ کے کارن باپس لے لیا تھا شامیدھان میڈیم والے بچوں اس کے بعد دیکھیں کہ پریشن پانچ نیم لکھت باقی میں شتیہ ستہ لکھئے کالی بھنگن راجستان میں ہے یہ ستہ ہے انڈی کا نام گرنٹ کی رچنا کوٹل نے کی تھی یہ ستہ ہے کیونکہ میگستیز نے کی تھی پھر بھارتی میوجیم کولکتہ کی اسٹاپنا اٹھارہ سو سولہ اس بھی میں ہوئی تھی یہ ستہ ہے اگلا ہے ستی پرتہ کا بھڑنا نکیتن نے کیا یہ ستہ ہے اگلا ہے دکن کے سلطانوں کو اسپتی کی شنگے دی گئی تھی یہ ستہ ہے بھومی ہار بھدر جنوں میں مہیلاؤں کو پستینی سمپتی کا دکار تھا پرابت تھا یہ ستہ ہے تو اس پرکار سے یہ ستہ ستہ جو ہے چھے انکوں کے حلو جاتے ہیں یہی انگلیس میڈیم میں ہے اس کے بعد دیکھیں گے اگلا پرشن ہے شنگل سبتہ کے پتن کے دو کارن لکھئے اتھوہ ایلیکزینڈر کننگم کون تھے یہ دو دو انکوں کے ہے اس کے بعد پرشن ساتھ ہے بھارت کی یادرہ کرنے سے پورو اببنتو تک کن کن دیشوں کی یادرہ کر چکا تھا یہ دو انکوں کا ہے اتھوہ ال بیرونی کا جنم کب اور کہاں ہوا تھا یہ سارے پرشن جو ہے وہ آپ کو آپ کی پاٹ پستک سے اس کے پرشن کہ اتھوہ کو ڈھون کر کے لکھ لینا ہے اور یا جو ہے پرشن بود یا پرشن بہنگ کہیں شے بھی آپ کو ڈھون کر کے لکھ لینا ہے اور ان کی تیاری آپ کو پرشن کے لیے کرنا ہے اس کے بعد آڈوہ پرشن ہے بھکتی پرمپرا کے دو مکھے برگ کون کون سے تھے یہ دو انکہ کا حتوہ اسلام دھر میں سویکار کرنے والے کو کون کون سے پانچ باتیں ماننی پڑتی تھی تو یہ سارے پرشن جو ہے آپ کی نمونہ کے لیے ہے اور اسی پرکار آپ کے بارے سے پرشن میں پرشن پوچھے جانے شیم ایسے ہی پرشن آنا ہے آپ کے دیکھیں گے پرشن نو پمپا دیوی کون تھی اتھوہ بجائی نگر سمراج کی استعبنا کعب اور کشنی کی تھی یہ دو میں سے کوئی یہ کرنا ہے اس کے بعد پرشن دزبہ ہے ججمانی بیوستہ کے بارے میں لکھئے اتھوہ خود کاسط اور پاہی کاسط کو پریوازت کیجئے دو انکوں کا ہے اگلا ہے پرشن لٹھی آل کون تھے دو انکوں کا اتھوہ دامین کوہ کے بارے میں لکھئے اس کے بعد پرشن بارہ عبد میں کرانتی کا جو سب سے زیادہ تھا کیوں یہ دو انکوں کا ہے اتھوہ اٹھار ستہ ون کی کرانتی کب اور کہاں سے پرارم ہوئی تھی سارے پرشن کے اتھر جو آپ کو پارٹ پستک سے لکھنا ہے اور انگلیز میڈیوم والے بھی ان پرشن کو سمجھ سکتے ہیں انگلیز میڈیوم والے بچے بھی انگلیز میڈیوم میں پارٹ پستک میں اگلا پرشن شاہی نو شینا بدرو کب اور کہاں ہوا تھے دو انگلیز سری مطی درگ بھائی نے راشت بھاس شم میں کی چند بی کی لکھنا ہے پرشن پندرہ بھارتی شمیدان کی کوئی دو پیش ستہ لکھی دو انگلیز شمیدان سبق چار پرمک سدستو کی نام لکھنا ہے دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے پرشن سولہ پرچین بھارت کی بیبھائی شمید نیوم کو لکھی تین انگلیز کا ہے اتھو آرم بی کال مہیلاؤں کی استتی کا بڑھن کی جیے اس کے بعد پرشن سترہ سانچ ستوب کی سندک میں بھوپال کی بیگمو کا کی تین انگ کا ہے اتھو مہیلاؤں دیبا کا بڑھن کی جیے اگلا پرشن دیکھیں گے بیٹریس بھو راجس بھارتی کی تشت تھے تین انگ کا ہے اتھو سائق سندھی بھارتی سرط سوی کر آئی یہ لکھنا ہے بیس و نمبر کا پرشن ہے مہا جن پدوں کے چار بش لکش کو لکھ سکھ کا پرش بھارتی اتھیاس کے ادھی میں کیا مہت بہ لکھ لکھ اتھو پرشن ہے بے ساریہ اور وا ساریہ سوپی پر امپرہ کے بیچ دو سمانتا ہے اور دو سمانتا ہے کو لکھ اتھو کبیر داز جی چار انکھوں کا ہے مکھ اپدیس کو لکھنا ہے چار انکھوں کا ہے بہارت چھوڑو اندولن کے مہت کو اتھو مہتما گاندی کے راستے اندولن کے سروب کو لکھ دو میں سے کوئی ایک لکھ لکھ اتھو بھارت کے مانچیتر میں ہی جملکت کو درس آئیے دلی جگنات پوری مندیر لوتھل امرواتی ان میں سے کوئی ایک دو کر نا دھیان رہے کہ جو اتھو ہم میں دیا ہے یا تو اس کے پورے مانچیتر میں پورے سبھی کو درس آئیں گے نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ٹوپیاں آپ سے ہو جاتی دو اس میں سے لے لیتے ہیں ایسے میں کوئی انک نہیں مل پائیں گے یا جتنے صحیح کریں گے اس لئے آپ جو ہے اتھو کا مہت سمجھ اتھو اگر یہ پرشن نہیں بن دینا ہے تو یہ پورے چار جو ہے آپ کو مان چیتر میں بھر نا ہے تو اس پرکار سے ہمارے جو مادل پرشن پتر ہے اس کو بارشک پرکش میں ایسے ہی آئے گا اسے تیاری کرنا ہے اس میں سے بھی آئے گا اس کو بھی آپ کو پورا حل ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح اور آنے والی وشیوں کو حل کرنے کے لئے چینل میں بنے رہے دھنی بات